مدرسہ رمضان مدرسہ رمضان یعنی کسی کی دل نرمی کے لیے تعلیف قلب کے لیے زکاة کی رقم دینا اب اس میں کون لوگ آتے ہیں تو یاد رکھئے اس میں تین قسم کے لوگ آتے ہیں جو لوگ آتے ہیں ان میں سب سے پہلے وہ غیر مسلمین ہیں جو تھوڑا اسلام کی طرف مائل ہو اور امید ہے کہ ان کو زکاة کی رقم دینے سے وہ اسلام کی طرف آ جائے یا مسلمان ہو جائے تو ایسے لوگوں کو آپ زکاة کی رقم دے کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں دوسرے وہ نو مسلم یعنی ابھی ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کو اسلام پر قائم رہنے کے لیے مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے امداد کی ضرورت ہو مدد کی ضرورت ہو تو آپ رقمی طور پر زکاة کی رقم ان کو دے کر کے آپ ان کی مدد کر سکتے ہو ناظرین تیسری قسم میں وہ غیر مسلمین آتے ہیں جن کو زکاة کی رقم دینے سے امید ہے کہ وہ اپنے علاقے کے مسلمانوں کو پریشان نہیں کریں گے وہ ان کو تکلیف نہیں دیں گے اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کا وہ دفاع کریں گے ان کا تحفظ کریں گے تو ایسے غیر مسلمین کو بھی ہم زکاة کی رقم دے سکتے ہیں تو ناظرین یہ تین قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے تو ان تین قسموں میں آپ زکاة کی رقم دے سکتے ہیں اسی طرح چہتی قسم اللہ تعالی نے بتائی وہ کہا فررقاب یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے لئے اب اس میں سارے غلام آگئے جو مکاتب ہو یا غیر مکاتب یعنی پہلے غلام لکھ دیا کرتے تھے اپنے آقا سے کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے اور ہم آزاد ہو جائیں گے لہذا اس میں دونوں قسم کے لوگ آ جاتے ہیں دونوں قسم کے غلام آ جاتے ہیں تو ناظرین یہ ہوئے پانچ مسارف جو میں نے آپ کے سامنے مکمل بیان کیے اب اس کے بعد جو اگلے مسارف ہے وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے ناظرین آئیے چلتے ہیں ہمارے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے نیند سے بیدار ہونے کے بعد رمضان چل رہا ہے میں اور آپ تھک جاتے ہیں کبھی کبھار آرام کر لیتے ہیں دن میں تو یاد رکھیے جب بھی ہم نیند سے بیدار ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ضرور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نیند سے بیدار ہو تو اس وقت اپنا ہاتھ ڈائریکٹ برطن میں نہ ڈوبو بلکہ آپ اپنے ہاتھ کو پہلے تین مرتبہ دھولیں تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد ڈائریکٹ برطن میں ہمیں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے بلکہ پہلے تین مرتبہ ہاتھ دھونا ہے اس کے بعد ہم کسی بھی برطن میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں تو اس بات کو ضرور یاد رکھیں چلی ناظرین چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت آج عمل کی فضیلت میں ہم بات کریں گے نماز تراویہ کے تعلق سے ناظرین نماز تراویہ یہ وہ نماز ہے جو ہم رمضان مبارک میں ادا کرتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد لیکن کیا آپ کو پتا ہے یہ وہ نماز ہے جو عام دنوں میں ہم تحجد کے نام سے اس کو پڑھتے ہیں ہاں یہ وہی نماز ہے جو رات میں عام دنوں میں ہم تحجد کہہ کر کے پڑھتے ہیں اور رمضان میں ہم اسی کو تراویہ کہہ کر کے ادا کرتے ہیں لہذا وہ لوگ یاد رکھئے جو نماز تراویہ پڑھنے کے بعد پھر تحجد پڑھتے ہیں تو ایسا مت کیجئے یہ خلاف سنت ہے میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا رمضان کے مہینے میں کہ آپ کیسی نماز پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب تھا مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَزِيدُ فِي رَمْزَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَىٰ أَحْدَ عَشْرَةَ رَقَاتًا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو آپ گیارہ رقعاتوں سے زیادہ نماز ادا نہیں کرتے تھے یہ واضح حدیث ہے یہ بتانے کے لیے کہ نماز تراویح جو پڑھی جاتی ہے وہ گیارہ رقعات پڑھی جاتی ہیں آٹھ رقعات تراویح تین وطر یہ عام دنوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتمیہی نماز پڑھتے تھے لہذا بعض لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں وہ نماز تراویح کے بعد تحجد بھی پڑھتے ہیں جبکہ ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ خلاف سنت ہے اور تراویح کی فضیلت میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر لہما تقدم من ذنبی کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں قیام کرتا ہے یعنی تراویح کی نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو ناظرین دیکھئے یہاں پر کہ تراویح صرف رمضان میں ہمیں پڑھنا ہے اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا ثواب ہمارے لے دیا ہے لہذا یاد رکھئے ضرور بھی ضرور تراویح پڑھئے اور ایک بات ذہن نشن کر لیجئے اس معاملے میں کہ تراویح ہمارے ہاں بہت ساری چلتی ہے تین دن کی دس دن کی بیس دن کی سات دن کی نہیں آپ کو تراویح پڑھنا ہے پورا رمضان پورا رمضان پڑھئے تھوڑا تھوڑا پڑھئے لیکن پورا رمضان نماز پڑھئے اور پوری رمضان تراویح ادا کیجئے اور پورے رمضان میں مکمل کوشش کیجئے قرآن کو ختم کرنے کی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہیں ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں